ضرب کا قانون تلازمی استعمال کرتے ہوئے ترقیب بارہ ضرب تین کوسین میں ضرب دس کو مختلف طریقوں سے لکھئے اور پھر دونوں تراقیب کو حل کر کے ثابت کیجئے کہ دونوں کے نتائج ایک جیسے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ ملا ہے بارہ ضرب تین کوسین میں اور پھر اسے ہم نے ضرب دینا ہے دس سے تو یہاں پر ہم نے پہلے بارہ کو تین سے ضرب دینا ہے اور پھر ہم بعد میں اسے دس سے ضرب دیں گے تو کوسین میں دیئے گئے بارہ کو تین سے ضرب دیتے ہیں بارہ تیئے چھتیس ہوتا ہے اور پھر چھتیس کو ہم ضرب دیں گے دس سے تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی عدد کو اگر دس سے ضرب دیں تو اس میں ایک صفر کا اضافہ کر دیتے ہیں ہم تو اچھتیس میں ایک صفر کا اضافہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا تین سو ساٹھ ٹھیک تو یہ ہمارے پاس جواب آ گیا جس طریقے سے ہمیں دیا گیا تھا اب اگر ہم اسے ایسوسییٹیو لا آف ملٹیپلکیشن کی حساب سے کرنا چاہیں اور ہم اس کی ترتیب جو ہے انہیں دکموں کو الگ طریقے سے شامل کر کے حل کریں یعنی بارہ تین اور دس ہم بارہ اور تین کو پہلے حل کرنے کے بجائے تین اور دس کو پہلے ہم حل کریں اور انہیں بریکٹ میں لے جائیں تو تین اور دس کو میں کوسین میں لے جاتا ہوں پہلے ہم تین اور دس کو حل کرتے ہیں اور پھر اسے بارہ سے ضرب دیتے ہیں تو تین کو جب ہم دس سے ضرب دیتے ہیں تو تین ڈہے تیس ہو جاتا ہے اور اس سے ہم بارہ سے ضرب دیتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ بارہ تیہ چھتیس ہوتا ہے اور پھر ایک صفر کا اضافہ کر دیں یہ آسان طریقہ ہے یہ صفر کا ہم چھتیس میں اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ تین سو ساٹھ ہو جاتا ہے تو کسی بھی طریقے سے ہم انہیں شامل کر کے ضرب کریں جواب دونوں کا ایک ہی آتا ہے